اگر وہ چودی ویسدی میں علم و دین غازی علم و دین شہید کے پاس نیاں والی کی جیل کے اندر آ سکتے ہیں تو جامعہ مجد پھر بلال دور نہیں با صرف تیری اور میری نیت کی ہے نیت کر کے بیٹھ کے مدینہ کے تاہی در انشاءاللہ تشریف لے کے آئیں گے آپ ایک مرتبہ سارے ایمان داری سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ کئی بندیاں لے بھی چوپنے سارے کہوزارہ سبحان اللہ بزرگ گولا ماں اپنی مرزی نہ بین اے بزرگا دیتے رابوی ہے یا قدد اسی کمینے کونوں نے آفے اینا دھا میں فیل چیا جانے ہی بائی سے برکتیں باقی بیلی محبت رکھوزارہ سارے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آؤ دوستان زیت شام نبی پاک کی معمول انبی ایک دن تشریف فرمانے فرمایا اے عمر اے علی کا جی آقا فرمایا یہ میرا جبہ ہے مراد شاہ ہوگی کرن کا علاقہ ہوگا بندے کا نام عویس ہوگا میرے دنیا کے جانے اکتے بعد یہ جبہ اسے دے دینا اسے کہنا ہاتھ اٹھا کے عمد محمدی کی بخشش کے لیے دعا تو کر دے سارے بندیاں سبحان اللہ کہنا دگلی گال کرنی ہے تو اسی بیٹھی ہو کے پڑھن والا زوک دوے اسی بیٹھے ہو کے سنن والا سانوی زوک دوے محبت پیار دی کہنی پھر کھوزارہ سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا اے عمر اے علی میرے دنیا تو جان دو بات مراد شاک ہوئے گی کرندہ علاقہ ہوئے گا ویسے بندے دا نہ ہوئے گا میرا جو باؤں دینا ہے انہوں کے ناتچوک کی عمد محمدی بخشی دی دعا کر دے مولا علی پاک نے پوچھے حضور ٹاڈے بادو کو یہ ہے کہ فرمایا نہیں فرمایا حضور صحابی ہے فرمایا نہیں فرمایا حضور کاؤں نہیں جملہ دیلتے ہوتی آتھر آکے جملہ سننا ہے فرمایا حضور پھر کون بختہ والا بندہ فرمایا اپنی ماں کا اتنا تابعہ دار ہے ہاتھ اٹھا کے جس کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے حضور دنیا سے جب اس جہاں میں تشریف لے کے گئے حاج کا موقع تھا حضرت عمر پاک نے مولا علی پاک نے جبا لیا اور حاج کے موقع پوچھا یار یہاں پہ کرن کے لوگ کان پہ اس نے کہی وہاں پہ جا کے کہا جی مراد والے لوگ کون بندے نے کہا حضور کیا کام ہے وہ تو کملہ ہے سبان اللہ بندی سے یہ تھے سبان اللہ بندی سے بھیر کیا ہے زرہ سبان اللہ انہیں کہا حضور اے پائی جان اگر میرے پہنچے کدھی کٹھے نہیں بیٹھے ساری کچھ درچے بڑھا گئے فرمایا حضور ہوتے کملہ ہوتے چلے اور گٹکہ کھا کے کجورہ کھا کے گٹکہ کٹھیاں کر دا ہے گٹکہ ویچ کے پھر کجورہ خرید لندہ ہے حضور لوگی حضی نے وہ روندہ لوگی روندہ نے وہ حضی ہے جو توڑ دا پیرا جو توروڑ دی ہے جتی ٹوٹی ہے کپڑے پاتے نے بچے انہوں بٹے مار دے نے بچے انہوں کہندہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارو میرا جسم زخمی ہوگیا میرا وضوع ٹوٹ جائے گیا میرا وضوع ٹوٹ جائے گا پتہ چل گیا فرمایا او جی اتھے جا کے بیکیا حضرت اوہیسے کلی نفل پہ پڑھ دیں جی تو بات چلی فرمایا تلہ نا کی یہ تو کون ہے فرمایا اللہ دا بندہ مولا علی پاک تھوڑا جلال چی آگے اوہیس پاک میں نہیں سی پتہ کہ مولا علی پاک نے جلال چاہ گئے فرمایا اوہ ناہ دا زیرہ تری تری ماں نے رکھیا ہے فرمایا میری ماں منو اوہیس کہہ دیئے فرمایا یلو جبا اور ہاتھ اٹھا کے امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کر دے کہا اوہیس مجھ میں کون سے ایسا کا نامہ ہے پوری کائنات مدینے والے کا ذکر کرتی ہے مدینے والا مدینے میں بیٹھ کی اوہیس کا ذکر کرتا ہے اوہیس کا ذکر کرتا ہے فرمایا اور تو کوئی گر میرے پاس نہیں ہے میں نے جاگتی آنکھ ہوتی آج تک رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کھالی نہیں گیا جب امدینے والے کی یاد نہ ہوتی ہو فرمایا لوگو سن لو ہر ولی کو نسبتیں وظیفے کرنے سے ملی ہیں ولیوں کو بینایت عبدالقادر کی وجہ سے ملی ہیں لیکن میری امت کے اندر ایک شخص ہے اس کا نام اوہیسے کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے جس کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے پتہ چل گیا جو ماں کی تابعہ داری کے لئے تھنڈ کے موسم میں پیدر جا کے دور سے پانی لے کے آئے ماں پھر سو جائے ساری رات ہاتھ میں پانی لے کے کھڑا رہے زمانہ پھر اس کو بہایزید گستامی کہتا ہے نہیں اس مصرے پہ سبحان اللہ کہیں لوگوں نے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلالی سے پوچھا حضور کون کون سی معرفت کی منزلیں تیہ کی ہیں کتنے کو چلے کیے ہیں کتنے کو وظیفے ملے ہیں جو آپ کو یہ مقامِ ویلائت ملا حضور سیدنا گوثے پاک فرماتے ہیں یہ مقام نہ چلے کرنے سے ملا نہ وظیفے کرنے سے ملا نہ نمازے پڑھنے سے ملا نہ نفلک پڑھنے سے ملا نہ حاج کرنے سے ملا نہ ذکاتے دینے سے ملا فرمایا حضور ملا کیسے فرمایا یہ سب میری ماں زہرہ کی دعاوں کے صدقہ بنا ہے سبحان اللہ پھر کہیں میں اپنی ماں کی بات کروں کسی اور کی ماں کی بات کروں لے کہنا لے یا تو ساڑی ماں دی گال پیا کر دیں اسی کارے یا دی گال میں کر نہیں تاڑی میری ماں چھڑ دو جی دی وینا تاڑی میری ماں عزت میری آو حسن اہندی امیدی گال کر دیں تین زاویے سے عورت کو دیکھا جاتا ہے پہلا یہ کہ وہ بیٹی کس کی ہے دوسرا وہ بیوی کس کی ہے تیسرا لوگ پوچھتے ہیں یہ ماں کس کی ہے واہ سیدہ تری عظمت میں میرا مرشد بھی قربان ہے بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی نہیں نہیں ہاتھ بلند کر کے اگر بات میری ٹھیک ہے تو آج سیدہ کے لیے ہاتھ بلند کر روزے میں ارشد سیدہ دری پکشش کے لیے دعا کرے گی فرمائے بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی بیوی ہے تو بلیوں کے سردار کی ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی پوچھا جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے نسے زیمان ہوتی ہے جب یہ عورت ماں ہوتی ہے تو بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے واہ سیدہ تری عظمت پہ ہم سب قربان سیدہ کائنات بیٹی اس باپ کے لیے جس کو رب نے واہ مار صلی اللہ رحمت علی العالمین کا تاج پہنا کے دنیا میں مبوس کر دیا سیدہ کائنات رحمت کے لیے خود رحمت ہیں سیدہ کائنات رحمت کے لیے خود رحمت ہیں اور جنت ان شہزادوں کے لیے ہے جو دونوں جنت کے سردار ہیں نصف ایمان اس کے لیے ہے جو خود کل ایمان ہے کامل ایمان ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ذات باقی ہے ایملا شاہ صاحب بیٹھے ہیں شریعت کہتی ہے کہ عورت مرد کے پیچھے چلے مرد آگے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ سے راستہ بھول گئے تو ایک عورت سے راستہ پوچھیں تو وہ آگے چلی فرما نہیں پچھے میں آگے چلنے گا پچھو میں نداس سارے صبحان اللہ کیا جی شریعت کہتی ہے عورت مرد کے پیچھے چلے مرد آگے چلے وہاں سیدہ تیری عظمت پہ قربان علی علیہو کے زہرہ کے پیچھے چل رہا ہے مباحلے میں علی علیہو کے سیدہ کے پیچھے چل رہا ہے اور آج بھی لوگ بیٹھے ہیں عدارت میں گواہی کے لیے جائیں تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہی کے لیے جاتی ہیں نہیں تو گواہی جاجی تسلیم نہیں کرتا لیکن جب باری آئی رابقے ایک ہونے کی مباحلے کی باری آئی دو مردوں کے مقابلے میں اکیلی سیدہ ظاہرہ جا رہی ہے اور عورت کے لئے نقص ہے کیا بچہ پیدا ہو تو عورت چالیس دن مسلحے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی وظیفیں نہیں کر سکتی نفل نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی سبحان اللہ کہہ سکتی آپ ذرا پھر کیا ذرا سبحان اللہ بچہ پیدا ہو چالیس دن تک عورت نہ پاک رہتی ہے لیکن پوری کائنات نہیں اللہ نے دو بطول پیدا کی ہیں ایک مریم بطول ہے ایک زہرہ بطول ہے اور سیدہ کائنات کی وہ شان ہے بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹی رہے مالک سے جڑی رہے اس کو بطول کہا جاتا ہے رب نے سیدہ کائنات کی پاکی بیان کرنے کے لیے مہینہ چنا تو رمضان کا وقت چنا تو دپہر کا جب بندہ روزے کی آلت میں ہوتا ہے تو آپ کی گوت میں دوسرا امام تشریف لے کیا تھا جس سے امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کون سا امام بولیئے بولیئے میری تک کون سا امام ہاتھ چوکے 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 کون سا امام دوسرا امام مفسرین کہتے ہیں حضرت امہ عیشہ صدیقہ بھی اس بات کو آگے لے کے گئی ہیں فرما جب مولا حسن دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے نمازی اثر ہوئی سیدہ کائنات سیدہ کائنات نے مسلحہ بچھایا ہے نمازی اثر بھی ادا کی ہے مغرب کا وقت ہویا ہے بلال امشی نے ازام دی ہے سیدہ کائنات نے خجور کے ساتھ روزہ بھی افطار کیا ہے پتا چلا تیری اور میری ماں اور ہے حسنین کی ماں وہ ہے اگر گود میں بچہ بھی آ جائے تو سیدہ کائنات کا نہ مسلحہ چھوٹتا ہے نہ سیدہ زہرہ کا روزہ ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا نا میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی حلالی بندے کو پرک نہ ہو یا حسن یا حسین کہو یہ دو نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ دو نام ہے یہ دو نام ہے اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا ام اللہ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی مجھے اسے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے نانا نبی بابا علیہ عجیبی پچھنا ہے حسین کی یہ آؤ دوستان حضیعت شاہ گلہ بڑیاں لمبیاں نے گلہ شروع ہو گیاں تھے جس طرح تسی سندے پہ ہو اے رات ساری گزر جاگی ساڑھے واسطے مشکل نہیں ایسی تو روزانہ جانے ہیں لیکن گال لے دیئے کہ محفل ٹیم نہ اس تو کہنے مقجے تاکہ فجر دی نماز بھی پڑھی جاگے آؤ دوستان حضیعت شام تاڑی اس ملے دی رونک اس ملے دی جان آن مان شان چھوٹے اندھا بھی یارے بڑے اندھا بھی یارے بزرگ اندھا بھی بیلیے بڑی پیاری شخصیت یقیناً یقیناً اید ماباب دی نمی پاک دینار معبدہ سیلہ ہوئے کہ اللہ نے انہوں آشک رسول پتر بھی ادا کیتا ہے لوگ بڑے ہو گئے نہیں میں جیدو خانہ کعبے گیا تھے ایک بندہ ہو دی ایک لط کٹی تبہہ کے میں تواف کر کے بیٹھا تھے بیلی روئی جاوے روئی جاوے باب عمر بڑی ستر سی ساتھ میں کہا جی خانہ کعبہ سامنے پوری دنیا دا تواف کر دی یہ جیسی دے سامنے بیٹھتی ہیں روندے کیوں پی ہو انہیں کہ پترے ساری زندگی برباد کر دیتی ہے آیاں عوضوں میں جو دو جا تواف ہمیں نہیں کر سکتا پتہ چل گیا ساری زندگی بندہ گالے مدینہ جانا بختہ دی گالے جیڑا چھوٹی عمر تو مدینہ ہوکے آجاوے اے یقینے نے دی ماں باپ دی دعاوں دا سلائے اورے نالے دے مشد کریم خان کا ڈگرہ شریف دی اوہ چشم و چراغ دی نگاہ دا فیض بھی یہ کہ اللہ نے انہوں نے آشک رسول پتر بھی عطا کیتے ہیں بڑی پیاری نکھنی ہوئی شخصیت میرا چھوٹا ویر بھی یہ بڑی پیاری بڑے خوبصورت انداز دی نال اور بڑے عدب دی نال آج کل تینات خواہ پتہ نہیں پیچھے کی کی چلا جتا بانسریاں تبلے یہ وہ سرنگیاں ہیں لیکن آج بھی ایس نوجوال نے اسے طرح حضور دی ناتنو جاریو سائی رکھیا ہے جس طرح حضرت احسانی سادگی تینال حضور دی ناتنو پڑیا حضرت احسانی حضور نو ویک کیا وَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُوَائِنِ وَاجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَعْلِدِ نِسَا خُلِقْتَ مَبَرْرَمْ مِنْ قُلِّيَائِبِنْ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَا تَشَعُو آقا انج کوئی نہیں ہو رہا حسین بنیا چیویں آمینہ پاک دا لال بنیا تی اوسے گلنو اگیل جان واسطے سنت حسان ادا کرن واسطے محترم المقام انتہائی واجب الاحترام محمد شفیق قادری رزوی صاحب بارگاہ حسن کا ناچے نظران اے عقیدت نظران اے محبت پیش کر دیں نعرے تکبی اب ایک لوسی پڑھا لگیا بخیلی نہیں کیتی ہے گی تو سیدھا نعرہ بلان کرو تاکہ تھنڈ پہ آجاوے تو سیدھا سردی چیو گال کیتی نا اور مراسی دے کارے بندے آگے پرونے آگے مراسی دے کار تو انہیں گوہ کھڑکایا انہیں کہا جی کونوں نے کہا کنڈی کھول فیصلہ باد دوں رشتہ دار آئے نے تو مراسی سینا انہیں کہا جی کنڈی بڑی تھنڈی کھانڈی ٹاپکی آجاو تو سی بھی کہن دے نا دکھا تھنڈ بڑی ہے تو میں کہنا تو بیتے نعرہ لہا روزے میں شر تریہا تو گوائی دین گے یا اللہ جامعہ مجد بلاج سیدی مجودگی جے انہیں تیرے لوکی اگلے دنے کہند تھی انہیں بیٹا آیا لیکن انہیں کہا نہیں اللہ ایک کے اللہ سجا چوکے نعرے تکبیر جنہوں رابنے تفیق دیتی جڑا خاندہ رابدہ نعرے رسال نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو پتی پتی پھول پھول اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفیل السلام علیکم